اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر میاں منور اور زندگی ابھی باقی ہے کہ پروگرام کے ساتھ میں آذر ہوں ہم نے پچھلے پارٹ میں دل کے حوالے سے ایک گفتگو کی تھی اس کا دوسرا پارٹ اور تیسرا پارٹ تک بھی ہم جائیں گے میں آپ کو جہاں سے چھوڑا تھا وہ یہ تھی کہ ہم بائی پاس سرجری سے کیسے بچ سکتے ہیں کیا بائی پاس سرجری غلط ہے کیا بائی پاس سرجری کے بعد آپ کو ہارٹ ٹیک نہیں ہوگا یہ کچھ ایسے سوالات ہیں ناظرین جن کو جسکس کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ جیسے ہی ہم اپنے کچھ ٹیسٹ نیگٹیو ہمارے آتے ہیں تو ہم فوراں بائی پاس سرجری کی طرف چلے جاتے ہیں پچھلے پارٹ میں جو میں نے کچھ وجوہات بتائی تھی جیسے مٹاپا اگر آپ موٹے ہوں گے تو آپ ضرور ہمارے پاس آئیں گے کیونکہ آپ کو ہارٹ کی اور بلڈ پریشر کی پرابلم ہوگی آپ دیکھیں سمارٹ لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے اکارڈنیٹو ایج ان وزن مینٹینڈ رکھا ہوا ہے اور وہ بہت سی کباثتوں سے بچ جائیں گے اگر آپ آرام طلب ہیں اور سست ہیں تو پھر بھی آپ ہمارے پاس ضرور آئیں گے اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر آپ کو ڈاکٹروں کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی باڈی کا خیال رکھتے ہیں یاد رکھیں جس طرح آپ اپنے کاروبار کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح آپ کو اپنی باڈی کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم بائی پاس اگر خدا نہ خواستہ ہمیں آرٹیک کی پرابلم آ جاتی ہے ہمیں مائنر انڈینہ شروع ہو جاتا ہے یا ہمیں ہارٹ پرابلم آ جاتی ہے تو ہم کیا کرائیں گے ہمارے پاس تین جو ہیں وہ میجر ٹیسٹ ہیں نمبر ون ای ٹی 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 ایکسرسائز ٹیسٹ جو آپ کو ہارٹ کی ورکنگ بتائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایکو کارڈیو گرافی ہے جو آپ کو ہارٹ کی شے بتائے گا اور اس کے والوگارہ کی پوری کنڈیشن بتائے گا اگر اس سے بھی ہم ڈیپ جاتے ہیں تو پھر ہمیں انجیوگرافی کی طرف جانا پڑے گا اور انجیوگرافی ہمیں بتائے گی کہ ہمارے دل میں کتنی آرٹریز بلاک ہیں کتنی کام کر رہی ہیں کتنی بلڈ سپلائی کر رہی ہیں کتنی بلڈ سپلائی صحیح نہیں کر رہی ہیں اب انجیوگرافی اگر ہم کرواتے ہیں اور ہماری دو سے تین آرٹریز بلاک ہوتی ہیں اور ڈاکٹر یہ ریکمنڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اس کی کارنری آرٹری بائی پاس گرافٹنگ ہوگی سوال یہ ہے کہ اگر بائی پاس کروانے کے بعد کیا ہمیں ہارڈ ٹیک کا رسک جو ہے اس سے باہر آجیں گے اگر ہم بائی پاس سرجری کروانے کے بعد ہارڈ ٹیک کے رسک سے باہر آجاتے ہیں ہمیں بائی پاس سرجری کروانے چاہیے لیکن اگر بائی پاس سرجری کے بعد بھی ہمیں ہارڈ ٹیک کا اندیشہ رہے گا ہم رسک سے باہر نہیں آئیں گے تو پھر بائی پاس کیوں میں ایک چھوٹی سی ایک رسرچ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں بائی پاس سرجری پر بڑھتی ہوئی تنقید ڈاکٹر تھامس ایسے برسین چیف آف کارڈیالوجی پیسنک میڈیکل سینٹر واشنگٹن نے کہا ہے کہ بائی پاس سرجری غیر ضروری حد تک زیادہ کی جاتی ہے اور مجموعی طور پر اس کے اثرات بھی صحت پر بہت مذر ہوتے ہیں دس سالہ سائنسی تحقیق نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ کچھ مقصود سالتوں کو چھوڑ کر نہ تو بائی پاس سرجری جان بچاتی ہے اور نہ ہی ہارڈ ٹیک کے دورے سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ڈاکٹر تھامس کہہ رہا ہے ایسے مریض جن کا لائی دوائیوں سے کیا جاتا ہے اتنی ہی عوست عمر باتے ہیں جتنی کہ بائی پاس کروانے والے جن کا بائی پاس ہوتا ہے اور جو بائی پاس نہیں کرواتے دونوں کی عمر میں کوئی ڈیفرنس نہیں آتا اب دونوں کی عمر میں اگر کوئی ڈیفرنس نہیں آتا تو پھر بائی پاس کیوں کچھ حالتوں میں ایسا ہے کہ اگر آپ دوائی کھا کریے آپ نے سروائی کرنا ہے تو پھر بائی پاس کیوں کرواتے ہیں کچھ حالتوں میں ایسا ہے کہ ہمیں چلنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے میں دشواری آ جاتی ہے ہمارے اوپر دوائی اثر نہیں کرتی تو پھر میں بھی یہ سکت میں ہوں کہ آپ بائی پاس کروالیں میں بائی پاس کی مخالفت نہیں کر رہا لیکن میں غیر ضروری بائی پاس کی مخالفت کر رہا ہوں غیر ضروری اور پوری دنیا میں یہ تحقیق ثابت ہو چکی ہے کہ آج تک جتنے بائی پاس ہوئے ہیں اسی فیصد غیر ضروری بائی پاس ہوئے ہیں بائی پاس ایک سیمٹم کا علاج ہے آپ کی بیماری کا علاج نہیں ہے آپ کو اختیار کرنی پڑے گی بائی پاس کے بعد بھی بائی پاس کے پہلے بھی تو اومیوپیتھی میں بہت خوبصورت ادوائیات ہیں کسی بھی اومیوپیتھی ڈاکٹر سے لے لیں ایلوپیتھی میں بڑی خوبصورت ادوائیات ہیں بڑی اچھی ادوائیات ہیں میں کسی پیتھی کے غالف نہیں میں کہتا ہوں کہ مریض سروائیو کرنا چاہیے مریض کے لیے ویشز ہونی چاہیے ڈاکٹر کی گوڈ ویشز ہونی چاہیے اور گوڈ ویشز یہ ہے کہ جو امرزی دوائی کھائیں کوشش کریں جب تک آپ میڈیسن کے ساتھ چل سکتے ہیں آپ بائی پاس سے آوائیٹ کریں کیونکہ بائی پاس آپ کی عمر کو سروائیو نہیں کرتا بلکہ وہ لوگ جو بائی پاس کرواتے ہیں وہ ان لوگوں کے نسبت زیادہ عذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو بائی پاس نہیں کرواتے بائی پاس نہ کروانے والے جو ہیں وہ کمفرٹیبر رہتے ہیں جبکہ بائی پاس کروانے والے ڈیمیج ہو کر بھی وہی میڈیسن کھاتے ہیں زندگی ابھی باقی ہے کہ پروگرام کے پریٹ فارم سے یہ میں ایک بہت بڑا میسیج چھوڑ رہا ہوں ہمیں کسی کا کوئی اطراز نہیں جو مرضی آپ ٹیٹمنٹ لیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب تک ضروری نہ ہو بہت ضروری نہ ہو آپ کو بائی پاس نہیں کروانا چاہیے بائی پاس سروائیونگ نہیں ہے ایک سمٹم کا علاج ہے اور اگر سمٹم آپ کی دعائیوں سے ٹھیک ہو جائیں تو پھر دل کا بائی پاس کیوں جبکہ دعا سے اسی فیصد اسی نوے فیصد تک علاج ممکن ہے تو اپنا خیار رکھیے گا انشاءاللہ زندگی ابھی باقی ہے اور انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی تو ہم پھر ملیں گے اور یہ پروگراموں کا سلسلہ ہم نے بالکل عام فہم زبان میں شروع کیا ہوا ہے اس میں میڈیکل ٹرمنالوجی میں یوز نہیں کرتا تو آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا انشاءاللہ زندگی ابھی باقی ہے کہ پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر میاں منور آپ سے پھر ملے گا اللہ حافظ